بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوبر تو کیسے آپ سب آئی ہوگے آپ سب یہ با ٹھیک ہوں گے ہری ایس سے ہوں گے تو ایک نیا دن اور ایک نئے ریسی پی کے ساتھ ہم حاضر ہیں تو آج ہم ان گاجر سے کیا بنائیں گے نہ تو ہم ان کا گجرلہ بنائیں گے نہ ہی ہم ان کا مربع بنائیں گے تو ان گاجر سے ہم کچھ نیا ہی بنانے والے ہیں یونیک سٹیل ریسی پی تو آپ نے اس ویڈیو کا انتقلاز میں دیکھنا ہے کہیں سے سکپ نہیں کرنا تو بہت ہی امیزنگ ویڈیو ہے آج کی تو سب سب سے پہلے آپ نے ایک کلو گاجر لینے ہیں ان کو اچھی طرح دو لیں چھیلیں اور پھر ہم ان کا جوس نکال لیں گے جوسر مشین سے اگر آپ کی پاس جوسر مشین نہیں ہے تو آپ اس کو بلینڈر میں ایڈ کریں چھوٹے چھوٹے پیس کر کے تھوڑا سا پانی ایڈ کرے گا اور جوسر نکال لیجئے گا تو ایک گلاس گاجر کے جوسیں ہم آج بنائیں گے کہڑ ڈی لائٹ جو کہ بہت ہی سوفٹ سموث اور سپونجی بنے گا تو سب سے پہلے آپ نے گاجر کے جوس کو ایک باول میں ای� لگے گا لیکن اس کی مکسنگ جو ہے وہ آپ نے اچھے سے کرنی ہے تو ایک تریلیں جس میں آپ نے نکال لینا پہلے سے ہی گریز کر کے اس کو رکھنے تو بہت ہی جنیک ریسی پی آج کی تو ابھی ہم ایک رائی لیں گے پین ہے وہ لینے جو بھی آپ کے بعد اس میں ڈیڑ کپ ایک سے ڈیڑ کپ چینی کا ایڈ کریں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے چینی جو ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے تب ہی ہم اس میں گاجر کا جو جوس ہے نا کارن فلور ایڈ کر کے رکھا ہوا ہے وہ ا حیثنٹ ایڈ کریں گے ثورہ سا ہم اس وحن چینی euh چینی کو میلٹ کر دیں گے اور پھر مukaan ایڈ کر دیں گے ہا س AG روشی پاوڈر کا ہے جو اس طرح مکس کردک گا لی نا وقت سو ہے چینی کو مکس کریں گے اچھی طرح کی ہے تو یہ نیچے نہیں وہ ہو گا ہا ہے یا ایسا ہوتا ہے یہ ہم مکس کریں گے enableí منوجا خفل لاچی پاورڈر کڑی کا تو jó س получится بیladı کے ل� رات بناتے ہیں تو نیچے برطن سے چپک جاتے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے ہم اس کو نکال لیں گے تو اس طریقے سے یہ کلر فول جانا وہ بہت اچھا بنائے ہے اس کا تو ابھی ہم اس کو ایڈ کھا لیں گے اس کی پکائی کریں گے یہاں پہ آپ نے اس سٹیپ کو بہت اچھے طریقے سے فالو کرنا ہے یہاں پہ آپ نے رکنا نہیں ہے چمچ کو برابر مقضار میں ہلاتے رہنا ہے اچھے طریقے سے تو ابھی یہ ساتھ ساتھ نہ گا رہا ہوتا جائے گا جتنے ہم اس کی پکائی کریں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ تھن سا ہو جائے گا گھرا سا ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہم اس کو پکاتے رہیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر تو پھر سے ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ ایک گلاس گاجر کے جوس میں ہم نے ایک سے ڈیٹ کپ چینی کا ایڈ کرنا ہے ایک آپ کارن فلور کا ایڈ کرنا ہے تو ساتھ ساتھ میں آپ نے اس ریسیپی کو اپنے دماغ میں ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ ہم نے کتنی کتنی مقدار میں چیزیں نہیں ہیں اور کس ٹائم پر ہم نے ان کو ایڈ کرنا ہے یہاں پہ ہم گھی ایڈ کریں گے تھوڑا سا تقریباً چار تین سے چار چمچ ہم اس میں گھی ایڈ کریں گے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جائیں گے جب یہ تھوڑا سا لچکلہ سا ہو جائے گا گھرہ سا ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کریں گے تو ابھی ہم اس کو پکائی کریں گے براپر مقدار میں چمچ کو ہلاتے رہیں گے لو ٹو میڈیم فلیپر ہم اس کی پکائی کریں گے تھوڑا سا گھی ایڈ کرتے جائیں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے تین سے چار بار میں ہم ان کو ایڈ کریں گے یہاں پہ تو سیم طریقے سے سیم انگریڈنٹ اگر آپ اس طریقے سے ایڈ کریں گے نا تو آپ کا جو گاجر ڈی لائٹ جو ہے نا کیارٹر ڈی لائٹ وہ بہت ہی چھا بنے گا سوٹ سپونجی اور سموت بنے گا تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دے گے رائے بٹن کو کلک کر لیجئے اور سادے گی بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور آل نوٹیفکیشن پر آپ نے اس کو سلیٹ کر لینا ہے ابھی ہم اس میں تھوڑا سا اور گی آئی کریں گے اس طریقے سے تقریباً چار سے پانچ چمچ جو ہیں نا وہ چاہی والے ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں گئے تو اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کی پکائی کرتے جائیں گے جب یہ تھوڑا سا لچکیلا سا ہو جائے گا نا سوٹ ہو جائے گا کٹھا سا ہو جائے گا ڈرائی فروٹ ایڈ کریں گے تقریبا یہاں پہ تین سے چار بڑے چمچ ڈرائی فروٹ ایڈ کریں گے بادام کاجو پیستہ اور کشم شیئر کریں گے اچھے طرح ہم ان کی مکس کر لیں گے تو جب یہ تھوڑا سا کٹھا ہو جائے گے تب ہی ہم اس کو جو گریس لگا کے ہم نے ٹریک کو رکھا ہوا ہے اس میں ایڈ کریں گے تو بہت ہی سیمپل اور کیوکریاسی بھی ہے یہ دیکھیں یہ لچ گلاس ہو جائے ہے اور کٹھا سوئے لگا ہے تو ابھی ہم اس میں تھوڑے سے پیستے جانے اس طرح سے چوب کر کے ٹرے میں نکال دیں گے تو اس کو نکال لیں گے آستہ آستہ سے ہم نے اس کو نکال لینا ہے اس طرح سے اگر آپ اس طرح سے کرٹر ڈی لائٹ بنائیں گے گاجر کا ہوا بنائیں گے نا تو لوگ ہی رہاں رہ جائیں گے کھانے والے بھی اور دیکھتے ہی اس کی لک جانا وہ بہت ہی چی بنی ہے تو بہت ہی کیوک اور سیمپل ریسیپی ہے یونیک ریسیپی ایتھینٹک تو اس طریقے سے یہ سوٹ سپونجی اور سموت گاجر کا ہلوہ جاوہ بن کے ریڈی ہے کیٹ ڈی لائٹ کہہ لیں ایک ماہ تک ہم اس کو کھا سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا فریج میں رکھ سکتے ہیں لک آپ دیکھ سکتے ہیں فائنل لک آپ کے سامنے اسی سے پتا چلتا ہے ہمارا جو گاجر کا ہلوہ بنا ہے کیٹ ڈی لائٹ بنا ہے وہ بہت اچھا بنا ہے سوٹ سموت یعنی کے سو امیزنگ اینڈ ڈلیشی تیسٹ فول گاجر کا ہلوہ بن کے ریڈی ہے اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں اس طرح کی امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ مارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو اس طرح کیسے آپ نے کاجر کا ہلوہ جا وہ بنا لینا ہے اس کو آپ رمضان تاک کے لیے بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا بلکل بھی تو امیزنگ ریسیپی تھی یونیک ریسیپی تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی الحمدللہ ہم نے جو آج ریسیپی شیئر کی ہے وہ بہت اچھا بنا ہے کاجر کا ہلوہ کا کیٹ ڈی لائٹ کہنے جو بھی بنا ہے بہت ہی اچھا جو بنا ہے تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تاک کے لیے اللہ حافظ کھانا کھائیں مگر سمجھدائی کے ساتھ بہت ہی اچھا بنا ہے سو ٹیسٹ فل اینڈ لیشیز